موسیقی 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 جناہ کا فرمان ہے اتحاد ایمان تنظیم اور میں سمجھتا ہی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد وجود قائد نے اور علامہ اطبال نے جو خواب دیکھا جو جد و جہد کی جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں وہ پاکستان ابھی تک ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور مجھے خدا پر پورا یقین ہے کہ یہ نیا پاکستان کا جنارہ لگا ہے جس میں آج وہ لوگ جو آپ نے سوال کیا ہے کبھی وہ ان لوگوں کا کبھی نہ احتساب ہوا تھا نہ ان کو کوئی پوچھتا تھا بلکہ وہ ہولی کاؤس تھے اب میرے خیال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بڑے بڑے لوگ احتساب کے ٹیرے میں آرہے ہیں پہلی بات ہم نے کہا کہ آپ کا ان کے مطلق کیا خیال ہے میں سب سے پہلے تو میرا اپنے مطلق کیا خیال ہے میں کہتا ہوں جس شخص نے اس مولوک کو لوٹا ہے غریب عوام کو لوٹا ہے خواہ وہ شوقت بسرا ہے خواہ وہ ملک صاحب ہے خواہ وہ آہ کوئی بھی ایک روس دی بورٹ میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ تمام چوروں کو ڈاکووں کو لوٹیروں کو کیوں نہیں ہو سکتا کہ سعودی عربیہ میں ان کو پکڑ کے سزائیں دی جا سکتی ہیں کیوں نہیں ہم کانون میں تبدیلی کر کے سزائے موت کا ان کو ٹھہراتے کے کر دیں ہم لوگ تو اب میرا خیال ہے کہ جو بھی ہے اس کو ہی مرسٹ فیز دی میوزک اور جہاں تک زرداری سا والا معاملہ ہے یہ میں چونکہ ان کی جب حکومت میں تھا تو یہ چیز پہلی دفعہ میرے سامنے بھی آئی ہے کہ جب جی آئی ٹی بنی میں نے پچیس سال میں نے اس جگہ پہ گزارے ہیں جی جی میں نے پچیس سال اس لی سوال میں نے آپ سے پوچھا کہ ایک جماعت جس کا تعلق تھا آپ سے جس کے ساتھ آبابستہ رہے پچیس سال اس کے آج کی اس کے بارے میں جو آج کی شاہ سرخی لگی ہے کیا آپ کا مدیہ بہت دکھ ہے بہت دکھ ہے کہ شہید لفکار علی بھٹو اور شہید بی بی کی پارٹی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے پھانسیاں لیں کوڑے کھائے اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی آج حالت یہ ہے کہ جب جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے میرا سر شرم سے چھو گیا ہے اس لیے کہ میں جب ان کو ڈیفینڈ کرتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس جی آئی ٹی جب بنے گی اس میں کیا کہ انکشافت ہوں گے تو میرا خیال یہ کہتا ہے کہ بلاول صاحب کو یہ بات بڑی میں امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں میاں نوازشی صاحب ایک کیس میں بھی ہوا کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی اولاد کو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ان بچے کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ جب ان کے باپ نے لوٹ مار کی میاں صاحب نے اب جو زرداری صاحب کی معاملہ سامنے آ رہے ہیں بلاول صاحب کو اس وقت سال یا دو سال کی ہوں گے تو میرا خیال یہ کہتا ہے کہ آج وہ بچے جنہوں نے آگے جا کے ملوک کی باگڈور سنبھال لی ہیں خواہ وہ میاں صاحب کے بچے ہوں خواہ وہ زرداری صاحب کے بچے ہوں خواہ وہ عمران خان کے ظاہر ان کی تو وہ اولاد نہیں ہیں جنہوں نے آگے پاکستان کی سیاست میں آنا ہے ہم سب لوگوں کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو کس ڈگر پر لے کے جا رہے ہیں اور آج زرداری صاحب کا اگر معاملہ سامنے ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی دھونا چاہیے جس جس نے سموک کو لوٹا ہے میرے خیال میں اب وقت آگیا ہے تو ان کو چوکوں میں چوراہوں میں تختہ دار پر لٹکانا چاہیے خواہ وہ پیپلز پارٹی سے ہو خواہ وہ تحریک انصاف سے ہو خواہ وہ میڈیا سے ہو خواہ وہ کسی ادارت سے ہو خانون لیٹ سے ہو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیا اب احتساب نظر آ رہا ہے اور ہوگا اور میرے تو آلے والے دن میں سمجھتا ہوں کہ دسمبر کا مہینہ جو ہے وہ بہت تھنڈا مہینہ ہے مصر صاحب ایک ایسا شخص ہے شیاسی حوالے سے بہت گرم ہو گیا ہے ایک ایسا شخص ہے آپ نے بھٹو کی بات کی ہے کیونکہ ایک بھٹو کا نام ہے ایک کرزما ہے ایک لیگیسی ہے جس کو آگے لے کر چلنا ہے زرداری صاحب کو وہ لیگیسی اپنانے کے لیے کیا وہ اس رائچیریہ پر فال کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس فاتمہ بھٹو بھی ہیں بلاول بھٹو بھی ہیں بلاول بھٹو زرداری ہیں فاتمہ تو بھٹو ہے نا بھٹو ہیں وہ اور بلاول تو زرداری ہیں اس کے اوپر کیا آپ کا تحق ہے اس میں اس میں دیفنیٹلی وہ بھٹو ہیں اگر بلاول صاحب کو ہم کہے وہ بھٹو نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہوگا وہ بھٹو ہے شہید بی بی کے لختے جگر ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ہے جو پاکستان میں وہ رول پلے کر سکتا ہے صحیح کیونکہ سیاست تو ایک عبادت ہے نا اب اس کو آکر لے کے بڑھنا ہے بینی فشری کہا ہے جی آئی ٹی ریپورٹ نے بلاول بہت 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 جس بھٹو کی آپ بات کر رہے ہیں جس نے پاکستان کی باہت دور سامان لی ہے وہ بینی فشری ہے اسلام گل سب ابھی آئے ہیں میرے بڑے بھائی ہیں it is unfortunate کہ ہم وہ کارکون ہیں جنہوں نے شہید لکارلی بھٹو رہی بی بی کے ساتھ کوڑے کھائے ہیں اگر یہ ریپورٹ صحیح ہے جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں it's very alarming for PPP چونکہ نون لکھا تو دھڑن تخت آپ کے سامنے جس طرح ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں اور بھی بہت کچھ ہوگا but it's very alarming ناظرین تھوڑے سا میں پوائنٹ سا آپ کو پڑھ کے سنا دوں جو ریپورٹ آئی ہے ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ ایک دیگ ہے corruption کی یہ دیگ ہے ابھی ہم نے اس ریپورٹ کے اندر corruption کے بارے میں لکھا ہے یعنی ابھی پوری دیگ کا منظر نامہ جو ہے وہ پیش کرنا باقی ہے صرف ایک چاول کے دانے کے برابر جو ریپورٹ ہے اس میں corruption کے حوالے سے بات کی گئی ہے ملک وحی صاحب آپ کی جانے باؤں گی اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ چودری اسلام گل صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں آپ کو پروگرام میں خوشاہ مدید کہتے ہیں ملک صاحب اب آپ کے رہنما کے بارے میں ہم ہیڈلائن پڑھ لیتے ہیں اسی اخبار میں زینت بنا ہے نواز شریف کو الازیزیہ ریفرنس میں ساتھ سال کیٹ فلیکشپ میں بری اور عدالت سے ہی گرفتار کر دیا گیا اور جیل منتقل کر دیا گیا پہلے اڈیالہ اور بعد میں کوٹ لکبت جیل تو ابھی میں نے ان کے سابقہ حکمران کے حوالے سے بتایا اور آپ کے موجودہ حکمران جو آپ کی پارٹی کے ہیں کیا تاثر آتا ہے ذہن میں یہ تمام اخبارات کی سرخیاں پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ آپ نے فلیکشپ کی بات کی اور الازیزیہ کی بات کی آپ نے یہ سونا ہوگا پہلے بھی بلکہ ہر زبان پر تھا کہ فلیکشپ جب کیس ہوا تو اس میں سپریم کورٹ نے میاں محمد نواشری کو ناہل کیا اور دس سال کی سزا دی تو میں یہ سمجھتا ہوں کیس بھی وہی ہے سارے معاملات بھی وہی تھے اب جب کہہ تصاب دالت میں جب یہ کیس آیا اور فلیکشپ میں میاں محمد نواشری صاحب کو بڑی کر دیا گیا اور الازیزیہ میں انہیں سات سال کی قید دی الازیزیہ کیا تھا کیا ہے یہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب جلا وطن کیا گیا تھا میاں صاحب کو اور وہ الازیزیہ وہاں پر یہ مرضے وجود میں آئی تھی اس وقت نہ تو حکومت میں تھے نہ ہماری حکومت تھی تو اس کیس میں جس کیس میں انہوں نے تمام طرح الزامات لگائے میں ایک بڑا لمحہ فکریہ یہاں پر میں جو ہے نا ایک میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح جی ایٹی کی رپورٹیں جو پہلے بڑی دبانگ نظر آتی ہوں اور اس پر فیصلے دیے جائیں اور وہ رپورٹ بعد میں حگص قرار دی جائے غلط قرار دی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح جی ایٹی کی رپورٹوں پر جو اپنا ہمارے محترم جج صاحبان جتنے بھی ہیں وہ اگر فیصلے دے رہے ہیں اور آپ دیکھیں وہی تو جائج تھا نا جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ انہیں ناہل کر دیا گیا ہے اور انہیں دس سال کی قیادت سنا دی گئی اچھا ملک صاحب اچھا وہی میری بات سونے مکمل لے گا دونوں جی ایٹی کی رپورٹ کو آپ کمبیر کرنی جائے درداری صاحب والی اور نواشی صاحب والی اچھا وہی جائج صاحب ہیں تساب دارت کے جنہوں نے یہ اپنا فیصلہ دیا ہے کہ فلیکشک میں میاں محمد نواشری کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ ثابت نہیں کرتے اور لہٰذا اس میں سے بری کر دیا گیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح اگر قانون ہمارے خلاف یہ جی ایٹی کی صورت میں بنا ہوا ہے تو پھر وہ جی ایٹی جو غلط انفرمیشن دے میں سمجھتا ہوں کہ پھر حکومت پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج ہم بھائے جا رہے ہیں نواشری صاحب ایک طاقتور انسان ہے تین مربع پاکستان کے وزیراعظم رہ جاتے ہیں کیا ایک طاقتور انسان اپنے ساتھ ہوئی بھی نا انصافی کے اوپر چپ ہو کے جیل چلا جائے گا کیا ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ملک میں انصاف کا جو باگ دوڑب شروع ہوئی ہے وہ تمام تر جھوٹ پر مبنی ہے اگر تو نواشری صاحب اگر تو نواشری صاحب بے پاسو ہے تو وہ اتنے نیک امزور کیوں ہے کہ وہ اپنے خلافی اپنے آپ کو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے یہ ثبوت ہی کٹھے نہیں کرتے آپ نے میری بات مکمل ہی ہونے دی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جی آئی ٹی کو غلط انفرمیشن دیتی ہے تو پھر اس کا بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک قائم کرنی چاہیے چیز کہ اس کو بھی سزا پھر دی جائے گی یہ نہیں ہے کہ کسی خلاف جھوٹا کیس بنایا بڑا لمبا چڑھا میں آپ کی زلداری صاحب کے بارے میں بات سنا رہا تھا کہ ایک دانے کے برابر ابھی تو انفرمیشن آئی ہے تو پوری بیگ باقی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ کی بنا پر آپ بھی بات کر رہے ہیں اور کون کے سامنے اتنے بڑے لیڈر کے بارے میں بات ہو رہی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ دھانا بھی غلط نکلا وہ دیکھ بھی غلط نکلی تو پھر اس جی آئی ٹی کا کون والی وار سے بنے گا اس کو صدا کون دے گا اس کو جدہ کون دے گا میں یہ بات کر رہا ہوں شوکر بگر صاحب اب تھوڑی سی اور چیزیں ہیں ناظرین کی انفرمیشن کے لیے ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں یہ جو ریپورٹ ہے ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ حسین لوائی نے فوت شدہ افراد کے نام پر یعنی جو لوگ اس دنیا اے فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان کے نام کے اوپر جالی اکاؤنٹ کھولے سمیٹ بینک میں پندرہ اکاؤنٹ تھے وہ افراد جو فوت ہو چکے ہیں سندھ بینک میں ساتھ یو بی ایل میں آٹ اور ایم سی بی اور فیصل بینک میں ایک ایک اکاؤنٹ کھولا گیا وہ افراد ایک مدبہ پھر میں ریپیٹ کرتی چلوں یہ زرداری صاحب جو کیس کے حوالے سے جو ایٹی ریپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ ہیں وہ کھولے گئے ہیں ان لوگوں کے نام پر جو اس دنیا اے فانی سے کوچ کر چکے ہیں وفات کر چکے ہیں they are no more in this world تو شکر بچرہ صاحب میں ابھی ملک وحی صاحب سے عرض کر رہی تھی کہ تین مردبہ کے وزیراعظم پاکستان رہنے والا ایک شخص کیا اتنی قوت نہیں رکھتا اتنی سکت نہیں رکھتا کہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے وہ تھوڑے بہت ثبوت ہی کچھے کر لیے پہلے میں کریٹ کر دوں ملک صاحب کو اور ایک سوشل میڈیا پر جو میں پرسیپشن یہ چل رہی ہے کہ فلیکشپ ریفرنسز کی بنیاد پر میاں صاحب کو دس سال سزا ہوئی تھی اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے ان کیسے سے میں تھوڑا دیکھیں ان کو کیا گیا تھا صادق اور امین نہ ہونے کی وجہ سے سکسٹی ٹو ایف ون کے تھا جب پنامہ کا کیس آیا تھا وہاں کیس یہ تھا کہ مسڈیکلریشن کی گئی ہے ایسیٹس کے اندر جب وہ پکڑی گئی اس کی اوپر میاں صاحب کو صادق اور امین نہ ہونے کی وجہ سے فلیکشپ کیسز کو کوئی ریفرنسز اتلق نہیں ہے اور دوسری بات دیکھیں جی آئی ٹی کیا ہے جی آئی ٹی پاکستان کے جتنے تمام انیویسٹی گیٹر بھی دارے ہیں ان پر مشتمل ہے جس میں آئی ایس ای بی ہے آئی بی ہے جس میں ایف آئی اے ہے جس میں پولیس ہے تمام کے تمام اور ان کو انہوں نے اون کیا ان جی آئی ٹی کو تسلیم کیا اس کے بعد وہ آکے جا کے انیویسٹیکشن شروع ہوئی اب میاں صاحب کا پرابلم کیا ہے اگر نہیں دے سکے تو صرف ثبوت نہیں دے سکے یا جو اب آتا ہے ایک فکرہ سنلیں سپریم کورٹ کہتی رہی ہے میں ثبوت دیں نہیں دیئے جی آئی ٹی نے کہا میں ثبوت دیں نہیں دیئے چھے مہینے کیس چلترہ عدالت میں انہوں نے تو خود ہی اپنے کیس کو اپنے شٹ کیس اس طرح ہو گیا جب کہہ دیا کہ ہمارے پاس ہم کتری کی لیٹر جید کی بنیاد پر بات ہو رہی تھی اس کو انہوں نے دوستون کر دیا اچھا آپ وقالت کی لحاظ سے اگر میں بات کروں کہ عدالت جب کہتی ہے ملزم کو کہ آپ کے پاس یہ موقع ہے تین سو چالیس ذابطہ فوجداری کتابیں کہ آپ قرآن پاک پہ حلف دے دیں کہ آپ یہ بیان ریکارڈ کرا دیں میاں صاحب نے کہا میں آنوت بیان ریکارڈ نہیں کروانا جاتا مجھے بتائیے اگر میاں صاحب سچے تھے تو یہ بات کرنے کیا ضرورت تھی کہ وہ آنوت بیان ریکارڈ نہیں کروانا جاتا چھیک ہے بس صاحب میں آپ کی جانب دوبارہ بھی آتی ہوں گل صاحب کو شاملے قبول کر لیا جاتا ہے اس کی رپورٹ آنے کے بعد اس کو رت کر دیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو یہ ہے کہ میں تھوڑا لیٹ ہوں مجھے نہیں پتا کہ بسرہ صاحب نے کیا قائج سے پہلے اور کیا باتیں ہوئی ہیں مگر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو کچھ دنوں میں بسرہ صاحب کو پی ٹی آئی جوائن کیا ابھی ان کے اندر پیپرز پارٹی نکلتے نکلتے ایک ٹائم لگنا ہے اور یہاں پہ پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اگر پیپرز پارٹی کا جینورن پی ٹی آئی کا جینورن ورکر آ کے بیٹھے وہ بات کرے تو ہمیں سمجھ آتی یہ شاکر بسرہ صاحب کل تک تو پیپرز پارٹی کے گیت گاتے تھے نہیں میں نے ان سے پارٹی کے حوالے سے سوال پوچھا ہی نہیں میں نے ان سے ایکسپیرینسز کے حوالے سے پیپرز مجھے بات کرنا دیں چونکہ میں پہلے لیٹ ہوں اور میرا ٹائم کافی جو ہے نا وہ بسرہ صاحب سوال یہ ہے کہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے لیے ترانہ بنایا اور ساتھ اپنی فوٹو لگائی یک یک چاند دنوں میں چاند مینوں میں کیا ہو گیا اس سے ثابت ہوتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سیٹوں کے لیے اپنے لانچ کے لیے اپنا سارا کچھ جو سٹینڈ ان کا زمین یہ ان کی سوچ ہر چیز پہ بک جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میں نے کسی ایڈیا سبائی سمبلی کسی ایڈیا بسرہ صاحب اگر اللہ نے آپ کو سیڈ دینی ہوتی تو پیپرز پارٹی کے پریڈ فرم سے دے دیتے ہیں چالیے مگر آپ کو نہیں ملی مازر کے ساتھ کتا کلامی کے لیے مازر پرگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوئے ناجون بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کریں موسیقی